موسیقی 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 پانی پینے کے بعد ایک بار میں بہار ضرور آتی ہوں ایک تو دودھ کی بوٹل مجھے لینے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بہار ویدر دیکھ لیتے ہیں ایسی بہانے کی کیسا ہو رہا ہے صبح صبح بہار کا نظارہ زیادہ دیر دیکھنے کا تو ٹائم نہیں مل پاتا ہے لیکن ایک بار دیکھ کے کافی اچھا لگتا ہے بہت ٹھنڈک ملتی ہیں آنکھوں کو بہت اچھا لگتا ہے شانت واتا ورن ہوتا ہے صبح کے ٹائم پہ اور بہار گملے میں کھلے کھلے سے فول لگے ہیں ہمارے تو بہت اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کر تو ویدر ایک دم کلاوڈی ہے بہار بارش کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے تو ایسا ویدر ہو رہا ہے تو اب آتے ہیں کچن میں اور کھانے پینے کی شروعات کرتے ہیں کیونکہ آج کل ہمارے لانچ اور بریکفاسٹ کے علاوہ ایک کھانا اور بنتا ہے مطلب کی سواستی کے لئے میں کھانا پہلے بنا کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ جب وہ اٹھتا ہے اس کے بعد ہمیں اسی کے ساتھ لگنا ہوتا ہے نہلانا دھولانا مالش ہو گئے رہا تو اس کے بعد ٹائم نہیں مل پاتا ہے اس کے لئے کچھ بنانے کا تو اسی لئے میں سواستی ساتھ اس کے لئے بھی کچھ بنا کے رکھ دیتی ہوں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ دال چڑھا دوں گی بوائل کرنے کے لئے تو دال میں میں نے نمک ڈال دیا ہے حلدی اور تھوڑا سا میں نے یہاں پہ دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے لال مرچ پاورڈر ہم لوگ کم یوز کرتے ہیں ڈیلیوری کے بعد سے میں نے لال مرچ کھانا اور ہری مرچ کھانا بھی کم کر دیا تھا تو سپائسی آج کل زیادہ کھانے کی عادت نہیں ہے تو بینہ مرچ کے میں اس میں بوائل لگا لوں گی دو تین سیٹی لگا کے دال بوائل کر لوں گی اور دوسری طرف میں بنا رہی ہوں اس کے ساتھ میں جیرہ رائس تو ایکچولی میں دال تڑکہ بنا رہی ہوں آج تو بہت دن سے دال تڑکہ میں نے بنایا نہیں تھا سمپل سی دال دال ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں تو آج تھوڑا سا ڈیفرینٹ کھانے کا مان ہو رہا تھا تو میں دال تڑکہ بناوں گی فیلحال اس کی ریسیپی بعد میں شیئر کریں گے یہاں پہ میں نے جیرہ رائس چڑھا دیا ہے گھی گرم کر کے اس میں تھوڑا سا جیرہ اور لاؤگ کی چار پانچ تانے اس میں ڈال دیئے ہیں اور چاول ڈال دیئے ہیں آدھے گھنٹے بھیگا کے میں نے جن کو رکھا تھا اور دوسری طرف ہماری دال بوائل ہو چکی تھی دو تین سیٹیاں میں نے اس میں لگائی ہیں اچھے سے گل چکی ہے اب اس میں تڑکہ لگاتے ہیں تو یہاں پہ گھی لے لیا ہے میں نے دو چمچ اور گھی گرم ہو گیا ہے اس میں سب سے پہلے ڈالوں گی میں وان ٹی سپون جیرہ اور جیرہ تھوڑا سا کریکل ہو جائے تو قریباً سات سے آٹھ لیسن کی کر لیا ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے وہ ایڈ کر دیں گے لیسن تھوڑا سا براؤن ہو جائے اس کے بعد میں اس میں پیاز ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا مطلب بہت زیادہ میں نے پیاز نہیں ڈالا ہے ہلکا سا پیاز ویسے دال میں پیاز وغیرہ میں کم ہی ڈال دیوں تو یہاں پہ تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے اور دو تین منٹ کے لیے اس کو بھی میں نے فرائی کیا اور یہاں پہ ایک چھوٹے سائز کا ٹاماتر کیونکہ ارہر کی دال جب بھی ہم بناتے ہیں تو اس میں ٹاماتر تو ضرور بڑھتا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بنا ٹاماتر کے دال اچھی نہیں لگتی تو ٹاماتر یہاں پہ گل چکے ہیں ڈھک کے میں نے دو تین منٹ کے لیے پکایا تھا مسالے میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اس کے علاوہ اور بس یہاں پہ سیمپل سی دال جو میں نے بوائل کی تھی ہلدی اور دھنیا پاورڈر کے ساتھ وہ اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑی سی گاڑی ہو رہی تھی کنسسٹینسی ایڈجسٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ کاریبن ہاف کپ پانی ڈالا ہے اور اس کے بعد میں اس میں بوائل لگا لوں گی کاریبن تین سے چار منٹ کے لیے اور ویدن ثری ٹو فور منٹ سے دال بن کے تیار ہو جاتی ہے تو سب سے لاسٹ میں میں اس میں ادرک ڈالوں گی گریٹ کر کے ویسے میں نے سٹارٹنگ میں نہیں ڈالا تھا اس لیے میں لاسٹ میں ڈال رہی ہوں اور ادرک ڈالنے کے بعد بھی میں اسے ایک دو منٹ کے لیے اور بوائل کروں گی تاکہ ادرک کا جو کچھاپن ہے وہ نکل جائے اس میں سے اور دال کا فلیور کافی اچھا آ جاتا ہے اس سے تو بس دال بن چکی ہے ایک دو منٹ کے لیے میں نے بوائل لگایا تھا ادرک ڈال کے دال تیار ہے اور اس کے بعد اس میں ڈبل تڑکہ لگائیں گے تو تڑکے کے لیے میں یہاں پر گھی لے رہی ہوں آپ چاہیں تو بٹر بھی لے سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اور اس میں ڈبل تڑکہ لگانے سے دال کا فلیور بہت اچھا آتا اور بہت ٹیسٹی لگتی ہے تو یہاں پہ گھی جیسے گرم ہو ہے میں نے اس میں سوکھی لال میچ ڈال دی ہیں دو اور اگر آپ کو ہری میچ پسندے تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ساتھی میں نے یہاں پہ قریباً ہاف ٹیسپون لال میچ پاورڈر ڈالا ہے سب سے لاس میں اور اس سے پہلے میں نے ساتھ سے آٹھ لیسن کی کلیا فائنلی چوب کر کے اس میں ایڈ کر دی ہیں تو ان تین چیزوں کا فلیور تڑکے کے ساتھ بہت اچھا جاتا ہے اور بس اس کو دال میں مکس کر دیں گے اور ہماری دال تڑکہ بن کے تیار ہیں اوپر سے ہری دھنے کے ساتھ آپ اس کو گانش کر سکتے ہیں تو ایک طرف لنچ بن چکا ہے اور یہاں پہ سواستی کے لئے بریک فاسٹ ریڈی ہے تو اس کے لئے میں نے بنایا ہے راگی پورچ تو جلدی ہی میں اس کی ریسپی شیئر کروں گی کہ میں سیون منت میں سواستی کو کیا کیا میل دے رہی ہوں تو یہاں پہ اس کا میل ریڈی ہے اور ہزبن کا ٹیفن میں پیک کر دوں گی تو یہاں پہ ایک طرف جیرہ رائس اور ساتھ میں ہے دال تڑکہ جو بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی تو آج کا ٹیفن بوکس ریڈی ہو چکا ہے شام کی لیفٹوور سبزی آلو بیگن کی وہ بھی ہی نے ٹیفن میں پیک کر کے دیئے ہے ساتھ میں گاجر کے سلائسز اور دال رائس گوڈ ایوڈنگ شام کے سابہ پانچ بچ گئے ہیں اور مورننگ سے ہم سیدھا ایوڈنگ میں آگئے ہیں اس بیچ میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا کیونکہ ایک ویڈیو کی ایڈیڈنگ مجھے کرنے تھی اور بیچ میں سواسکت نے کچھ کرنے نہیں دیا تو اسی کے ساتھ میں اور ابھی بینہ یہ اس کو میں نے وکر میں بٹھایا ابھی سو کے اوٹھا ہے اور فیڈ وگیرہ کرا دیا ہے میں نے اس کو اور سو کے کافی اچھی کھاسی اس نے نیت پوری کری ہے ایک دو ہنٹے سویا تھا تو یہ بھی فل ایکٹیو ہے تو میں نے وکر میں بٹھایا ہے اب مجھے کھانا بھی بنانا ہے اس لیے تو وکر میں بہت زیادہ دیو نہیں جب تک میں کھانا بناتی ہوں تب تک اس کو وکر میں بٹھاتی ہوں اور اس کے بات پھر میں اس کے ساتھ کھیلوں گی فیدھال میں نے اپنے لیے خجور والا دودھ گرم کیا ہے دودھ پیتی ہوں اور مجھے کورڈ ہے ابھی اتنا زیادہ تو نہیں ہے کل تو بہت زیادہ دکت ہو رہی تھی اور تھوڑا سا ہلکا ہے تو اس لیے میں خجور والا دودھ پی رہا اور مجھے اچھا بھی لگ رہا آج کل تو اب habit بن چکی ہے شام کے ٹائم پہ خجور ملک لینے کی تو آپ کو یہ چیز دکھاتے میں بہت ہی پیاری سی ہے جیسے کہ رکشہ بندن آنے والا ہے تو سواستی کے لئے میں نے ڈریس مگا کے رکھ لیا ہے تو سواستی کا جو ہے انڈین بیر میں نے مگایا ہے یہ یلو کلر کا یہ کرتا نو نو وہ وکر میں ادھر سے ادھر جا رہا بس اسے چیزیں پکڑنے ہی ہیں تو یہ ہے اس کا کرتا بہت ہی پیارا سا اور اور یلو کلر مجھے بہت پسند ہے اور یلو کلر کے کپڑے سواستی کے پاس ہے بھی نہیں تو میں نے سوچا یلو اس بار مگا لیتے ہیں یلو کلر کا کرتا اور اس کے ساتھ میں ہے یہ وائٹ کلر کی دھوٹی دھوٹی پیٹن آپ نے دیکھا ہوگا میرا ہولی والے بلوگ میں دیکھا ہوگا اس میں بھی میں نے اوپر جو تھا اوپر کرتا تو نہیں تھا اس کو وہ کہیں گے اوپر جو شرٹ ٹائپ کی تھی مطلب ایتھنک شرٹ ٹائپ کی تھی اور نیچے اس طرح کی دھوٹی تھی یلو کلر میں اس بار میں نے وائٹ کلر کی دھوٹی مگا یہ ہے اور یلو کلر کا یہ کورتا مگایا ہے یہ رکشہ بندن کا پیارا سا گٹ اپ ہے سواستی کے لیے تو سائز وگیرہ بھی پرفیکٹ ہے یہ میں نے ایمیزون سے لیا تھا آپ کو کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتانا فیلحال آپ سواستی کو دیکھو اسے ساری چیزیں دیکھنے ہیں اور اب ٹائپوڈ بھی پکڑنا ہے ٹائپوڈ کے لیے دیکھو اب مجھے ایسا لگ رہا کہ یہ کسی دن میرا ٹائپوڈ گیرہا دے گا اور اب بس اس کو میرے پیچھے پیچھا آنا ہے میں کچھن میں آئی تو خود بھی آ گیا مینوائل یہاں پہ کچھ سبزیاں مگائی تھی میں نے تو لوکی آئی ہے یہ ہے بیٹ روٹ تین بیٹ روٹ اور بھنڈی بھنڈی بناوں گے میں آج اور یہ آئے ہیں پرول بہت دن سے پرول نہیں بنایا تھے تو پرول بنائیں گے کلی پرسوں میں اور تھوڑی سی ٹاماتر اور یہ ہے تیلے تو یہ ساری چیزیں ابھی آئے ہیں تو ان کو واش کر کے رکھا ہے میں نے ان کو فریج میں لگاتی اور یہاں پہ میں نے گاجر بوائل کر کے رکھئے تو گاجر پیوری بناوں گی میں ابھی اور اس ویڈیو سے پہلے آپ نے بچوں کے لیے فوڈ پیوری والی ریسپی دیکھ لی ہوگی فوڈ ریسپی جو میں نے کلی شیئر کی ہوئی ہے تو آپ اس کو دیکھنا ضرور اور میں سواستی کو کیا کیا کلاتی ہوں وہ ساری ریسپیز میں نے یہ ویڈیو میں شیئر کی ہوئی ہے اس ویڈیو سے پہلے آپ کو ویڈیو مل گیا ہوگا اگر ان کیس اگر آپ نے وہ ویڈیو میس کر دیا ہے تو اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی چیک آؤٹ ضرور کرنا کافی یوسفل ہے اور پہت ہی پسند بھی آئے گیا آپ کو وہ ویڈیو اس کو دیکھو آپ نو نو کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو یہ اتنی خوشی کیوں آخر ایسا کیا ہوا اور ڈینر بن کے تیار ہو گیا ہے میں انوائل سواستی کیلئے بھی میں نے کھانا منا دیا ہے اس کے لئے بنائی ہے میں نے گاجر پیوری اور ساتھ میں میں نے تھوڑی سی لوکی بھی اس میں مکس کر دیا تو گاجر تو اولیڈی میٹھی ہوتی ہے مجھے گاجر پرسنلی بھی بہت تیسٹی لگتی ہے یہ والی تو اسی لئے میں میں ڈیلی اس کو گاجر کھلاتی ہوں شام کے ٹائم پہ تو یہاں پہ اس کو تھوڑا سا باتیں کرتے رہو اس کے ساتھ کھیلتے رہو تب جا کے ایک کھاتا ہے اور سیدھے بیٹھ کے نہیں کھاتا ہے سیلے میں اس کو اس ٹرولر میں بیٹھاتی ہوں اندروائز کھلاتے ٹائم میں ادھر ادھر ہلاتا رہتا ہے بھاگتا رہتا ہے تو اس ٹرولر میں بیٹھا کے اس کو کھلانا کافی ایزی رہتا ہے میرے لئے اس کے بعد ہم آگئے ہیں نیکس مورننگ میں اور آج ہو گیا ہے ویڈنس ڈے صبح صبح بکارش لگی ہوئی ہے کافی اچھا ویڈر ہو گیا یہاں پہ تو صبح کی شروعات تو پہلے ہو گئی تھی ابھی ساڑھے نو بچ گئے ہیں صبح کے تو میں نے اولموسٹ ساری چیزیں تیار کر لیے ہیں ٹیفین وغیرہ تیار ہو چکے ہیں بس مجھے پیک کرنا ہے بریک فاسٹ بھی ریڈی ہے تو سواستی کو نحلہ کے مالش وغیرہ کر کے حضبین اس کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں دیابتی کرنے کے لئے مندر میں تو تب تک میں یہاں پہ بیٹ ٹائی ڈی اپ کروں گی کیونکہ آج کل یہ بیٹ بہت زیادہ میسی ہو جاتا ہے بلینکٹ وغیرہ بھی فول کرنے کا ٹائم نہیں مل پاتا ہے اگر میں ایک بار چھوڑ دیتی ہوں تو پورے دن ایسے رہتا ہے بکرا ہوا حالانکہ سارے پلو وغیرہ اٹھا کے مجھے باہر لے جانے پڑتے ہیں ساتھ میں لیکن بلینکٹ وغیرہ اس طرح سے فیلے ہوئے رہتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا دیکھ دیکھ کے عجیب سی فیلنگ آتی ہے تو اسی لئے میں سارے بلینکٹ فول کر دوں گی اور پلو اکٹا کر رہی ہوں میں باہر لے جانے کے لئے اس کے بعد آگئی ہوں میں کچن میں اور ایک طرف میں نے چائے چڑھا دی ہے اور دوسری طرف کھانا بن کے تیار ہے تو میں سب سے پہلے ٹیفن پیک کر دوں گی اور آج ٹیفن کے لئے میں نے آلو پرول کی سبزی بنائی ہے تری والی کوکر میں یہ بہت تیسٹی بنتی ہے اور رائس کے ساتھ میں نے پہلی باری بنایا تھے ویسے میں جب بھی بناتی ہوں روٹی کے ساتھ بناتی ہوں بہت اچھی لگتی ہے ویسے بھی لیکن رائس کے ساتھ آپ کا بھی بنا کے دیکھنا بہت تیسٹی لگتی ہے اور اس کی ریسیپی میں پھر کبھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو آلو پرول کی سبزی ساتھ میں رائس اور بیٹ روٹ اور گاجر یہ ہے آج کا ٹیفن بوکس منیو آج کل مجھے دال چاول اتنے پسند نہیں آتے میں کم بناتی ہوں تو اسی لئے آج میں نے سبزی اور چاول رائے کیے ہیں ٹیفن کے لئے اور دوسری رب سواستی کا بھی کھانا بن کے تیار ہو گیا ہے راگی پوریچ اور اس کے ساتھ میں بنانا میں کچھ الگ الگ ویریشنز کرتے رہتی ہوں کبھی فروٹس ملا دیتی ہوں کبھی ڈیٹس ملا دیتی ہوں اور بیک گراؤنڈ میں آپ کو سواستی کی بھی آواز آ رہی ہوگی یہ تھوڑا سا شور مچا رہا ہے آپ اس کو بھی پلیز اگنور کرنا اور دوپہر کے سوا دو بچ گئے ہیں بھی اور سبے کے بعد سے پھر میں سیدھا دوپہر میں آگئی ہوں ابھی سواستی سوکے اوٹ چکا ہے مطلب ایک دیر گھنٹے پہلے وہ سوکے اوٹ گیا تھا تب کے بعد سے اس کی مستی شروع ہو جاتی ہے پھر وہ مجھے کچھ بھی کام نہیں کرنے دیتا ہے تو جب یہ سویا تھا اس بیچ میں نے باقی سارے کام نپٹا لیے تھے کپڑے بغیرہ واش کرنا تھوڑا بہت کچن کھلین کر کے رکھ دیا تھا اور اب میں ہاں پہ کپڑے فول کروں گی یہ کل اور پرسوں کے کپڑے ہیں جو سوکے نہیں تھے تو آج کل کپڑوں کا ایسا ہی ہے پرسوں والے کپڑے آج سوک رہے ہیں پھر میں ان کو فول کرتی ہوں اور آج کپڑے جو میں نے واش کیا ہیں وہ کل یا پرسوں تک سوکیں گے تو کپڑے فول کرنے کا کام تو میں یہاں پہ آرام سے بیٹھ کے ہی کرتی ہوں سواستک کے ساتھ میں کیونکہ وہ ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے اور جب وہ جگہ رہتا ہے تو اس کے ساتھ بڑا مشکل رہتا ہے مجھے بھی ادھر ادھر بھاگنا پڑتا ہے تو اسی طرح سے مجھے کام منیج کرنا پڑتا ہے اور ابھی شام کا ٹائم ہو گیا ہے آج میں بنا رہی ہوں سے بنا رہی ہوں اپنے لیے شام کے سوال پانچ مجھ کے اور میں دینر کی تیاری کر رہی ہوں دینر کے لیے میں نے ابھی سوچا نہیں ہے کیا بنانا ہے سواستک کو آپ دیکھ سبتے اس کو بیڈروم میں میں نے بڑھ جائے کیونکہ بار بار وہ کہیں باہر دروازے کے پاس چالے جا رہا ہے یہاں مندر میں آ رہا ہے تو اسے مندر میں کچھ نکچھ کر کے رہنا ہے چھوئے کھانے پرسوں کیا کہ اس نے مندر کی سارے پلیٹ اور آسان و آسان سب گرا دیا پھر اچھا سے کلیمگ کرنی پڑی یا گرید مجھے تو اس لئے میں نے اسے اندر روم میں بٹھا دیا ہے بار بار تاکہ وہ اندر جاتا رہے لیکن پھر واپس میرے پاس آنا ہے اس میں یہ دیکھو یہ کیمرا دیکھ کے آیا ہے میرے پاس یہ بیٹھا اور اس کی سمائل لیکھو میں تو شیدہ نہیں کرتے رہوں گا یہ سی تو بہت دنوں کے بعد میں دلیا بنا رہی ہوں بہت مہینوں کے بعد دنوں کے بعد میں دلیا میں نے بیچ مکانا شور دیا تھا تو آج میں پھر سے بنا رہی ہوں مجھے کھانے کا منورہ تھا تو میں نے بنا دیا بھی اور سواستی کو میں نے وکر میں بٹھایا ہوا ہے لیکن بار بار مجھے ادھر سے ادھر اس کے سان جانا بھی پڑتا ہے میں اس کو ٹوئیز بھی دیتی ہوں کھلنے کے لئے لیکن وہ ٹوئیز گیرا دیتا ہے تو بہت زیادہ محنت مجھے اس کے ساتھ لگتی ہے اور کھانا بناتے بناتے یہاں پہ بارش والا ویدر ہو گیا تھا بیچ میں ایک دو گھنٹے دھوپ آئی تھی اس لئے میں نے یہ سٹینڈ جو ہے باہر دھوپ میں رکھ دیا تھا لیکن ابھی پھر سے بارش والا ویدر ہو گیا ہے تو میں سٹینڈ اندر لے کے آ گئی ہوں اور جب تک میں اندر آئی تو سواستی کے ہاں پہ چل کے علماری کے آگیا آئیوا تھا وہ مندر میں جانے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اسے وکر سے نکال دیا تھا تو بار بار مجھے ایسے کرنا پڑتا ہے کبھی میں وکر سے نکال دیتی ہوں کبھی سٹرولر میں بٹھاتی ہوں کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پہ پیٹھے پیٹھے پھر بور ہوتا ہے رونے لگتا ہے تو اس لئے مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے اور یہاں پہ اب بارش بھی شروع ہو چکی ہے تو میں سواستی کو باہر بارش دکھانے لے آئی ہوں اور موسم بہت اچھا ہو گیا ہے آج کے ولوگ میں پورا بارش بارش ہی تھا صبح سے لے کے رات تک سوچا تھوڑے بہار گھوم کے آئیں گے لیکن تب تک بارش شروع ہو چکی ہے تو ہمارا گھومنا کیانسل اور یہ کپڑے تو سوپ چکے تھے اور کچھ کپڑے میں نے آئرین کرنے کے لئے بھی رکھے ہوئے ہزمین کی شرٹس وغیرہ تو یہ میں کل آئرین کرنے کے لئے دوں گی اور ابھی ہزمین کی راکھی بھی آ چکی ہے تو یہ کس نے بھیجی مجھے دیکھنا پڑے رہا تو سواسٹک کو میں لکھا دیتی ہوں ایک بار وہ دیکھو وہ بار بار دروازے کے پاس چلا جاتا ہے اس لئے میں نے وہاں پہ دری بچھا دی تاکہ اسے ٹھڑ نہ لگے یہ راکھی آئی ہے ڈیلی سے جو ہزمین کی راکھی سسٹر آئی تھی نا دو تین مہینے پہلے وہ ہر سال راکھی بیشتی ہے نا تو یہ پیاری پیاری سی راکھی آ چکی ہیں ایک سواسٹک کی راکھی بھی آئی ہے اس بار تو یہ رکشا بندن بہت سپیشل ہے اور سواسٹک کیلئے سپیشل سی راکھی دوریمون والی یہ ہے دوریو آپ کی راکھی آ گئی ہے دیکھو کتنی پیاری سی راکھی بھیجی بہو نے اس کو دیکھو بارش دیکھ رہا ہے یہاں پہ بارش کی مزی لے رہا بارش بارش تو شام کے ساب دچ گئے ہیں باہر بارش ہوئی رہی ہے کنٹینیو اور سواسٹک اور میں اندر آ چکے ہیں باہر سے ویڈنگ سیٹ میں نے ہٹا دیا ہے سب اور اب میں اس کو تھوڑے در سولاتی ہوں اگر ہی سوتا ہے تو کیونکہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ایک دیر گھنتے بعد یہ سوئے گا پھر رات بھر جگتا ہے اور پھر مجھے بھی نہیں سونے دیتا اور مجھے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے آج صبح میں ساڑے چھے بجے اٹھ گئی تھی ویسے شام کو تھوڑے در ام لکھ سوئے تھے آدھا گھنٹا مجھے نید آئی تھی تو تھوڑا وہ درسٹ مل جاتے ہیں باڈی کو تو پھر کام کرنے کی انرجی سے آ جاتی ہے اور بیک گراؤنڈ میں آپ کو بارش کی آواز آ رہی ہوگی کیونکہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے تو چلیے آج کا بلوگ یہی پہنٹ کرتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور پسند آیا تو ویڈیو کو لائک زیر کرنا ہے چینل پر پہلی بار آتے ہیں اور اس طرح کے بلوگز اچھے لگتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لینا ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پرس کر لینا تو چلیے ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے بائی بائی اور سوستک کی طرف سے بھی بائی بائی لو لو اب میں نے ٹی وی آن کی ہوئی ہے نا تو اس کا بھیان ٹی وی پہ ہے